ویڈ سٹی چل لپرز کی خاص پیش کشت جہاگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے چھ ہزار روپے پر سکوائر گیاڑ شمشاباد ائرپورٹ سے کچھ ہی دوری پہلے تو جلد سے جلد ہم سے ربط ادا کریں ویڈ سٹی چل لپرز پرائیوٹ لیمیٹر بیہائنڈ چوائس فنکشن ہال وی آئی پی کالنی چنرائن کٹا ہیدراباد حال ہی میں منقضہ چیمپینشپ میں بہترین و شاندار کامیابی حاصل کرنے کے خوشی میں بارکس میں سعود بن سعید بوم کی رہائشگاہ پر بوم اکھارے کے پہلوانوں کی شاندار جیت کی خوشی میں ایک تہنیتی پروگرام منقض کیا گیا تھا اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر حسین بوم، طیب بھائی بوم، وائز پریسیڈنڈ بارکس ویل پیر، فیصل بوم، شبیر خان، جیسیما، روسی رڈی، سالم واحلان، حبیب محمد شعب، رشید بوم، محسین خریشی، خالد واحلان اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے بہترین جائنمک سینئر لیڈر تلہا الکسری اور دگر کئی سارے ذمہ داران موجود تھے سبھی نے بوم اکھارے کے پہلوانوں کی شاندار کامیابی کی خوشی میں ان کی گلپوشی وشالپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور ان کے سنیر مستقبل کے لیے نیک دعاوں کا نظرانہ بھی پیش کیا سید محروس پہلوان، علی بن صدیق پہلوان، محمد محمود پہلوان کو تمام نے دھیر ساری مبارک بادے پیش کی اس موقع پر حسن بھائی، ازان، حامد بن سہربال، مجیب باعباب اور مولانا عمر واحلان دبائی سے خصوصی مہمان یہاں پر تشریف فرماتے آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظیر پیش نمائندہ ریپورٹر مزمیل احمد کی ایشن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ محمد اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ بڑی خوشی مسورت کی بات ہے کہ سید ایسو پلی ریزلین جنپلین اور باما سخرا کی جانب سے جو بارکس گرون پر ورل ہیب ریزلین کے بھی تاؤن سے دلی کے جو ہے سماسرک مل کے جو ہے بارکس گرون پر بھی خوشیاں کر آتے ہیں ان کوشتیوں میں بام اکھار کے پہلوانوں نے جو حصہ دیا تھا انہوں نے جو ٹائٹل میں ٹائٹل جیتا سعید علی سب میں یہاں پہ رنر سب جیتا گولڈ لائے ان تمام بچوں کو جو ہے سعود بن سعید بام صاحب جو ہے ہند کے تھی پاٹیسیوٹ پہلوان کے مکان پر جو ہے ایک تہنیتی تخریب نخیط کی گئی تھی جس میں جو ہے گنگا جامنی تحزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے سید صلی اللہ سے جی سما بھائی اور روزی ریڈی صاحب ہندو مسلم شکری صاحب اس وقت نے ان بچوں مبارک باتی اور اس مہمان خصوص کی حجیت تھی اس میں حجم بھائی بام صاحب اور ہمارے کارپیٹر عبدو بہاب صاحب ہمارے کارپیٹر جو ہے احمد قصادی صاحب یونوز بینے صاحب اب بھائی مسکتی صاحب جعفر بی جمیل صاحب یونوز بھائی صاحب اور جو ہے عمر وحلان صاحب شبیر بھائی خان صاحب حضیل محمد صاحب کالان وحلان صاحب خالق وحلان صاحب تمام بہمان خود شرکت کی اور خاص کر اس میں اور ایک احمد دوسامہ بچہ ہے جو آہ گچی بولی میں باکسنگ میں نمبر بنایا تھا اس نوجان کو بھی یہاں پہ بلا کے بارکس میں گلپشی کی گئی مبارک باتی گئی اور اس پر اثر تقریب کی سلسلہ جاری تھا اسی اصلاح میں ہندوستان کا شر حیث آباد کا رکھنے پارلیمنٹ سدر کل ہن مندل سے اتحاد المسین آلی جناب نقیب امیلت بیرسہ صوتو دی نویسی صاحب نے بچوں کو مبارک بات دی اور حبیب امیلت آلی جناب اکبرو دی نویسی صاحب نے بھی امیلت صاحب نے بھی ان بچوں کو مبارک بات دی اور حمد اوزائی کی اور ساتھ ساتھ گولڈن تلنگانہ کا گولڈن نمبر وان ریال ڈانمیق سپر ینگس چیف میٹر مکہ مندل سے گزارش کروں گا کہ بچے جو فوروال میں اور کسچوں میں ریزلنگ میں اور باسکٹ بول میں باکسنگ میں جہاں جہاں بچے ہمارے تلنگانہ کے حیدر آباد کے جو جیت رہے ہیں تو ان کو نوکری دو تاکہ ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جا کے ہمارے ملک کا نام رشن کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ بڑی خوشی و مسارت کی بات ہے کہ پھر ایک بار تلنگانہ میں ہیدر آباد میں اپنا نام روشن کرتے ہوئے باہر مکھاروں کے پہلوانوں نے شاندار جی تھا تل کی جس کے لیے ایک تہینیتی تقریب جناب ہند کے سوید پاٹسپیٹ پہلوان سعود بن سعید ڈوام صاحب کی ریائش گاہ پر ہوا جس میں ہمارے ہردی ردیس وائس پریزنڈ بارکس ویل پھر آلی جناب مہتر عمل وقام عزت اماب فیسل بن سعید باہم صاحب اور اس تقریب میں خصوصی زور پر شرکت کرنے کے لیے تلنگانہ کا اور one more real hero his name is mr. جے سیما he is from سیرساللہ تلنگانہ کے جلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اور ہمارے ساتھ روزی ریٹی صاحب بھی یعنی ہندو مردم جے کہ ایسا دکھرا گنگا چنمی تحتیق کا گہوارا یہاں پہ چل رہا ہے جس کے لیے ہم دل کے گہرائیوں سے ان پہلوانوں کو مبارک بات دیتے ہیں کیونکہ ان پہلوانوں نے جو کانیادی حاصل کی وہ آپ کو نبتا رہا ہوں سید یوسف علی ریزلنگ میمو چمپنشنگ میں جو ہے ہمارا سید مہاروس پہلوان یہ جو تلنگانہ میں نمبر ون پہلوان میں آج اس کا ماشر اللہ نام ہے مہاروس پہلوان یہ پہلوان جو ہے ہمارا ٹائٹل جیتا ٹائٹل یعنی صبح میں بڑا جو میڈل ہوتا ہے وہ جیتنے والے کا نام مہاروس ہے اس کے بعد اور ایک ہمارا بچہ ہے جو سلور میڈل لیا وہ ہی پہ وہ بھی مہاروس پہلوان میں چاہوں گا کہ اس نوچان کے لیے بھی تھانی ہو جائی آپ لوگ اس کے بعد پھر ہمارے آپ ریپوبرک ڈے کے موقع پر یعنی یومے جمہوریہ کے موقع پر اس وقت باما سکھاڑا اور ورلڈ ریزلنگ جو دلی تھے ان کا کوپریشن تھا اور یہ تینوں ملکے ایک ریزلنگ کا بڑا ایونٹ بارکس گیوان پہ کرے تھے جس میں ہمارا ہمارا ہردیل عزیس بیشن سوٹو دنے ویسی رکھنے پارلیمنٹ ہیدراباد وہ ساتھ ایک ہمارے ملک سے حضر مسئلنگ نے خصوصی طور پر ان نوزوانوں کے لیے جتنے وہاں پہ پاٹیسیویٹ کے پہلوان آئے ان کی ہمت حفظائی کے لیے کم سے کم دو گھنٹے وہاں پہ بیٹھ کے ان نوزوانوں کی ہمت حفظائی کی اس میں بھی ہمارا ایک نوزوان وہ یہی نوزوان نام ہے اپنے سعید مہاروس اس نے ہمارے جو ہے نا آپ کیا بلتے آپ کو یعنی جو ہیدراباد کے سری ہے اس میں رنر سب یعنی اوپ کے سری جتنے والے پہلوان کا نام ہمارا جو ہے سعید مہاروس ہے پھر اس کے بعد جو ہے کہ اگر آپ جو پہلوان کا نام ہے پہ comenz کی ہیدرابادnd باروان ہے بس کیرتی ہے موسیقا ایک نوجوان جو احمد اسامہ ہے گچی مولی میں اپنا لوہاں مانا کر باکسنگ میں نمبر مانایا وہ نوجوان سے ہم گزاکتوں کا خریب میں آ جائے احمد اسامہ یہ بچہ اس کے بھی یہاں پہ گلپشی کی گئی ہم یہی امیت رکھتے ہیں کہ ہماری پہلوانہ باکسنگ میں ہو اس میں ہو کہیں پہ بھی ہو ہماری پہلوانہ جانا اسی طرح ہیدراباد تلنگانہ نہ سیم ہیدراباد تلنگانہ تحنیت تقریب جو منقید کیا ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں اور ان نوجوانوں کو ان نوجوانوں کو ہمارا حرد العزیز شہر ہندوستان بیارشتہ سوٹب دنویسی رکھنے پہلوانہ میٹھ ہیدراباد اسی طرح کلن مجز سے تحاد و مسوین حبیب محمیلت علی جانب اقبار دنویسی صاحب امیلے فلو لر تلنگانہ سے ہم نے بھی مبارک بات دی ہے اور آج بھی گفتگو کر کے پہلوانوں سے کہا یہاں نہیں تلنگانہ بلکہ ہندوستان کے باہر بھی تم جا کے ہمارے ہندوستان کا پیارے ہندوستان کا خوبچرد ہندوستان کا ہندوستان کا نام روشن کرنا پھر ایک بار ہمارے گولڈن تلنگانہ کا گولڈن ویلڈ ڈینیوٹ سوپا جنگیس مکہ منتری چیپ میٹر ریو انترڈی ساب سے بھی گزارش کروں گا کہ اب آپ آنے ہی حکومت آئی ہے کانگریز کے ہم امید کرتے ہیں کہ ان پہلوانوں کے لیے یا فوربال کے یا باکسنگ کے جہاں جہاں اسپورٹ میں بچے ترخی کر رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کی نوکری دے تاکہ وہ نہ سیفتے لنگانہ بلکہ ہندوستان کے باہر بھی نام روشن کرے شکریہ خدا حافظ خوبصورت مہاراشتہ کا پیارے مہاراشتہ کا محبت والے مہاراشتہ کا خلوصوالے بیڑھ کا نمبر ون ینگیز دائینامیک سوپور مہاراشتہ کے سری پرونس سعید کرتوس کا بھی کی اہم راہ وزارتہ ہے ان بچوں کا مہم کھڑا 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 کے تیاری کرنے میں اور آج کے ہمارے مہمانے خودس کی اچتے جن لوگوں نے شرکت کی ہمارے بڑے ہمارے بڑے بھائی ہمارے چاچہ حسین چاہ بھان صاحب ہمارے بھائی عبد وحشید صاحب اور ہمارا کل ہند بندی سے اتحادن ہوں جن کا ینگیز نمبر ون کارپیٹر ہمارے احمد کسادی صاحب عبدالوہب صاحب یونس بن حید صاحب ابو بھائی ہمارے سلطان دھے ابو کسیری صاحب اور کھڑے کے گاڑے چلا کے سارے تلنگانہ میں نام روشن کرنے والا جعفر بن احمد جمیل البارجخ صاحب اور رشید بام صاحب ہمارے جو حبیب حمد شعیف صاحب صالم وحلان صاحب اور جس کا نام بھلا تم آفیت جاتا ہوں یونس بھائی جائے سمہ میرا سرسلہ یہ جو آئے میرے دونوں ریہ لیو ان کو بھی سلیوٹ ہے یہ ہندو مسلم گنگا جملی کے ایسا دکھ رہا ہے پوچھو نکو شبیر خان صاحب یہ ہمارا پرانا پہلوان ہے یہ بھی بہت بہت پہلوان تھا ہمارا آج ان کے فرزن لڑ لے میں ان کو بھارک بات دے تو شبیر بے کو اللہ ان کے بچوں کہنے ہوئے تیب آم صاحب ہے وہ بھی ایسا ہے تعلیم میں رہ کے بچوں کو ہمت ورزائی کرنے میں تیب آم صاحب تُن کو بھی سلیوٹ ہے میرے ہیرو کو آنشاءاللہ ڈاکٹر مہتر خوشی یہ جو ہے ارخان کی جو دوا دالتے ہیں ہمارا ہیرو کلیہ اور انگاباد سے خاص اس محفل کی تقریب کے لیے آجا گئے انہیں تو کل آنے کا تھا ان کو ان کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں جتنے خالد وحلان صاحب جتنے یہاں پہ سب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں شکریہ خدا پیس